اترہ کھنڈ کے علموڑا میں ہوئے بھیشن بس حادثے میں اب تک چھتیس لوگوں کی موت ہو چکی ہے جہاں گھائلوں کا اپچار کیا جا رہا ہے وہی معابضے کی گھوشنا بھی کی جا چکی ہے مکہ منتری پشکر سندھامی نے اس گھٹنا پر گہرا دکھ ویقت کرتے ہوئے برتکوں کے پریوار جنوں کو چار چار لاکھ وہ گھائلوں کو ایک ایک لاکھ روپیے دینے کی گھوشنا کی ہے اسی کے ساتھ ہی اے آر ٹی او علموڑا وہ پاڑی کے نیلمبن کے نردیش دے دیے گئے ہیں اور کماؤ کمیشنر کو مجسٹیٹ جانچ کے آدیش دیے ہیں مکہ منتری نے کہا ہے کہ ہماری پراتھ مکتہ ہے کہ گھائلوں کا جلد سے جلد بہتر اپچار ہو سکے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ امرتکوں کے پریوار جنوں کے ساتھ سرکار کھڑی ہے اور گھائلوں کے لیے ایمبولینس سواست سیواؤں کی بیوستہ موقع پر کی جا چکی ہے ادھکاریوں کو بھی موقع پر پہنچنے کے نردیش دیے گئے ہیں ساتھ ہی مکہ منتری نے کہا کہ یدی کسی گھائل کو ہیلی ایمبولینس کی آوشکتہ پڑتی ہے تو ایسے میں اس کے بھی پربندھ کیے گئے ہیں رام نگر کے پاس علموڑا جنپد میں بہتی دکھت گھٹنا گھٹی ہے ایک گہری خائم میں بس گر گئی جس سے انیک انیک لوگوں کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا ہے اور کئی گھائل ہوئے ہیں ان سبھی گھائلوں کو تتکال سواست سویدھائیں ملیں اپچار ملیں اس کے لئے سبھی ایمبولینس اتیادی کی بیوستہ تتکال وہاں پر کی جا رہی ہے سبھی کو بھیجا گیا ہے سبھی افسروں کو موقع پر جانے کے نردیش دیے ہیں اور اس پوری گھٹنا کے لئے کماؤں کمیسنر کو مجیسٹریل جانت کے آدیش دیے ہیں اور سمبندیت بھاگ کے لوگوں کو نلمبت کرنے کے بھی آدیش دیے ہیں جو بھی اس گھٹنا سے سمبندیت ہیں کہیں بھی کوئی لاپروائی ہوگی تو اس کے خلاف سکت کاروائی کی جائے گی ابھی تو ہماری پراتمکتہ ہے کہ گھائلوں کو تتکال جو ہے علاج ملے جس سے کہ ان کا سواست جلدی ٹھیک ہو اور اس کے لئے سبھی اسپتالوں کو بھی نردیش دیت کر دیا گیا ہے سبھی ادھکاری موقع پر جا رہے ہیں ہماری چیپ سیکرٹری لگاتار اس کی مانیٹرنگ کر رہی ہیں اور گھائلوں کے ساتھ سرکار کھڑی ہے جو اس گھٹنا میں ان کی مردتی ہوئی ہے ان کے ساتھ بھی ان کے پریوار جنوں کے ساتھ بھی میں بھگوان سے پراتنا کرتا ہوں کہ جو اس دکھت گھٹنا میں جن کی مردتی ہوئی ہے بھگوان ان کو اپنے سریچرڑوں میں استان دے اور ان کے پریواری جنوں کو جو آکاسمی گروپ سے اتنا بڑا کسٹ آیا ہے اس کسٹ کو سہن کرنے کی سکتی پردان کرے اور گھائلوں کو جلدی بھگوان ان کو اچیت اپچار بھی ملے اور جلدی ہی وہ سوست ہوں میں بھگوان سے پراتنا کرتا ہوں اور جلدی سے جلدی لگاتار ہمارا پریاس ہے کہ کہیں پر اگر ہیلیو ایمبیلنس کی آؤ سکتا ہے تو ہیلیو ایمبیلنس کیلئے بھی وہاں پر کہہ دیا گیا ہے جو گمبی روپ سے گھائے لوں گے اوٹ کو تطکال ایمیرجنسی میں اسپطالوں تک پہنچایا جائے گا اتراخنڈ کے علموڑا میں ہردہ ویدارک بس حادثے کے بعد تمام راجنیتک لوگوں کی پرتکریایں بھی سامنے آ رہی ہیں اسی کرم میں کیبینٹ منتری ریکھا آریا نے بھی حادثے میں دیونگت لوگوں کو شدھانجلی دیتے ہوئے کہا سرکار پیڑت پریواروں کے ساتھ ہے اور جو لوگ گھائل ہیں ان کے اپچار کے ہر سمبھا پریاست کیے جا رہے ہیں پرشاسنوہ پولیس مستیدی سے وہاں پر ڈٹی ہوئی ہے یہ گھٹنا اپنے آپ میں ہردہ ویدارک گھٹنا تو ہے ہی اس کے ساتھ ہی دیوالی کے اپرانت میں اس پرکار کی گھٹنا کا ہم سب کے سامنے آنا نشت روپ سے من بلکل ویثیت ہے اور جو جانکاری پرابت ہوئی ہے پرشاسن سے جس پرکار سے وہاں پر بھائلوں کی سنکھیا ہے جس پرکار سے وہاں پر لوگوں کی مرتیوں کی سمجھا پراکت ہو رہے ہیں تو میں نشب دوں کہ اپنے دکھ کو کس پرکار سے ویخت کر اس شرن پرشاسن پوری مستیدی کی ساتھ میں وہاں کام کر رہا ہے وہاں پر ڈاکٹر کی ٹیم پہنچی ہوئی ہے وہاں پر پولیس پرشاسن بھی ہے سٹینڈ بائی میں ایئر لیفٹ کی ویبستہ بھی وہاں پر رکھی گئی ہے یدی کوئی بھی گھائل جن کو نزدگی اسپطال چاہیے نزدگی اسپطال کی ویبستہ دی گئی ہے ہائے سینٹر ریفر کی ویبستہ دی گئی ہے تو اپنی اور سے سرکار کی اور سویم میں اپنی اور سے لگاتار وہاں کی گھٹناک سے سمپرک مہوں اور سرکار بھی لگاتار یہ چاہ رہی ہے کہ ایک بھی ویکتی جس طرح سے بھی بچائے جا ساکے تو اس میں وہ کمی نہ رہے المولا کے مورچولا میں ہوئی بس درگھٹنا کو لے کر اترکھنڈ ڈی جی پی ابھیناو کمار نے کہا ہے کہ پولیس ویبھاغ پوری طرح سے سترکتہ بڑھتے ہوئے ہیں المولا اور نینی تال دونوں ہی جن پدوں کے پولیس ادھیکاریوں کو گھٹنا اس طل پر جانے کے نردیشو دیئے گئے ہیں ساتھ ہی ایس ڈی آر ایف کو بھی موقع کے لیے تدکال پربھاو سے روانہ کیا گیا انہوں نے کہا کہ اماملے کی سمویدن شیلتا کو دیکھتے ہوئے ویبھاغ پوری طرح سے نظریں بنائے ہوئے ہیں گھائلوں کو کس طرح سے بہتر اوبچار دیا جا سکے اس کو لے کر محکمے کا پورا فوکس ہے جیسے ہی سوچنا ملی ایس ڈی آر ایف کو بھی ہم نے طرح موقع پر روانہ کر دیا تھا میری سویم جیسے ہی یہ سوچنا ہی طرح المولا سے بات ہوئی اور ڈی آئی جی کماؤں سے بات ہوئی اور ان کو بھی میں نے سارا یہی جو مطلب جو فورس وہاں بھیجنی تھی ریسکیو اور ریلیف کے لیے اس کے بارے میں جانکاری بھی دی اور یہ بھی ان کو بتایا کہ میڈیکل ٹیمز کو بھی طرح روانہ کیا جائے اور ریڈی رکھا جائے کیونکہ گھائلوں کی سنخیہ اگر ادھک ہے تو ان کو طرح وہاں سے مطلب بھیجا جائے تو یہ سارا ہم لوگوں نے ابھی تک جو ابھی تک کی اس کے بعد لگاتا ریسکیو ریلیف آپریشن چل رہا ہے اور میرے خیال سے اس اس پی علموڑا شہد موقع پہ پہ پہنچ گئے ہیں پہنچنے والے ہیں ابھی جانکاری لوں گا اس کے بعد یم دویتیا کے افسر پر دھوم دھام سے بھگوان چترگوپت مہتصب منایا گیا اکھیل بھارتی کائست مہا سبھا نے ریٹھا منڈ اس تھے تشیو مندر میں بھگوان چترگوپت جی کے سممکھ ساموہی کا روپ سے کلم دوات کا ویدھی ویدھان کی ساتھ پوجن کر بھگوان چترگوپت جی کی آرتی کی یہاں آیوجت ساموہی کا کلم دوات پوجن میں کائست سماج کے لوگوں کے ساتھ بڑی تعداد میں شدھالوں نے اس پوجہ میں بھاگ لیا پوجہ کی شروعات ساموہی کے روپ سے کلم دوات کا پوجن کیا گیا اس کے اوپراند اپستت سبھی لوگوں نے بھگوان گنیش سے لے کر سبھی دیوتاو کا احوان کرتے ہوئے بھگوان چترگوپت کی پوجہ ہون اور آرتی کی اترکھنڈ کی پرسیدھ چاردھا میاترہ اب سمپن ہونے کی اور ہے گنگوتری دھام کی کپارٹ بند ہونے کے ساتھ ہی چاردھا میاترہ دوہزار چوبیس کے سماپن کے شروعات ہو گئی ہے وہیں چاردھا میاترہ پر راج میں آروپ پرتیاروپ کا دور بھی شروع ہو گیا ہے کانگریز کی پردیش پروقتہ سونیتہ پرکاش نے کہا ہے کہ اپیکشا کے انروپ چاردھا میاترہ میں شدھالو نہیں پہنچے ہیں اس کے پیچھے سرکار کا مس منجمنٹ ہے انہوں نے سرکار سے مانگ کی ہے کہ ورطمان انبھاو کو دھیان میں رکھتے ہوئے بھوش میں ان غلطیوں کو نہ دوہر آیا جائے جس سے شدھالوں کو آسو ویدھا نہ ہو